اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ کنولا کی کاشکار گنم کی کاشکار اور سات چنہ کی کاشکار جو لوگ ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو ڈرل کرنی ہے اس میں آپ تھوڑا سا ڈیلی کریں آپ تھوڑا سا انتظار کریں جنہوں نے یہ فصلے آئندہ ہفتے میں کاش کرنی ہے تو انہیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ آج سے پاکستان کے جو بلائی علاقہ ہے اس میں بادل پہنچ چکے ہیں اور بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پانچ سے چھ دن رہنا ہے اور پورے پاکستان میں بارشیں آنے کا امکان ہے تو تمام تر وہ کسان بھائی جنہوں نے آئندہ ہفتے میں اپنی فصلوں کی کاش کرنی ہے تو ان کو کاش نہیں کرنی چاہیے بلکہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تو آپ کا جو کاش کا پلین ہے آپ نے اس کو بیس اکتوبر پر لے جانا ہے کیونکہ بیس اکتوبر کے بعد موسم بلکل صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ڈلز بھی کر سکتے ہیں اور جو چھٹا والے لوگ ہیں وہ بھی چھٹا بھی کر سکتے ہیں تو عرشوں کا جو یہ سلسلہ ہے یہ پانچ سے چھ دن رہنا ہے اور اس دوران اگر آپ اپنی فصلوں کی کاش کرتے ہیں گھل کرتے ہیں یا چھٹا کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وہ کاش کرنی پڑے گی چاہے گنم ہے چاہے آپ کی کنولا ہے یا چنہ ہے تو اس کا جو ہے اگاؤ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا آپ اپنی کاش کو تھوڑا سا لیٹ کر لیں تاکہ اس سلسلے کے دوران کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ بچ سکیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو زراد کے بارے میں مزید انفرمیشن دی جائے گی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ